یہ بریڈز کو ہم ریفائن کر کے یا امپورٹ کر کے لارے ہیں تو اس کا کارن صرف اتنا سا ہے کی فارمر کو بھی کچھ نہ کچھ بچے ایک مرگی پورے سال میں فارمر کو ڈیڑھ سو انڈے دے رہیا ایک سو بیس انڈے دے رہیا وہیں ایک مرگی پورے سال میں فارمر کو ڈائیس انڈے دے رہیا ڈبل کا فرق ہو گیا دانہ بھی اتنا کھا رہیا خرچہ بھی اتنا کرواریا لیکن انڈا ڈبل دے رہیا تو وہ فارمر کے لیے جو ہے اس کے ارننگ کے لیے جو ہے اس کے جیب کے لیے بہت بڑیا رہے گی نمشکار دوستو ایک بار فیٹسا سواگت ہے آپ کا انڈین فارمرو پر یوٹیوب چینل پر آج ہم آئے ہیں کرنال ہریانا روحید بھائی کے فارم کی دوسری ویڈیو یہ اگر پہلی ویڈیو نہیں دیکھئے تو آئے بٹن پر جاؤ ویڈیو کو ضرور دیکھو اب بہت اچھی بریڈ آج بھیا لے کر آئے ہیں بلیک ایسٹلوب نام کی بریڈ آئی ہے انڈیا میں اور بہت اچھا ایک پروڈکشن ہے بھائیہ سے جانیں گے اس کی پوری ڈیٹیل تو بھائیہ سے پہلے تو آپ ایک چھوٹا سا پریچے ایک بار پھر سے دو ہمارے درسکو کو نمشکار کسان بھائیوں میرا نام روحید ہے میں کرنال ہریانا سے بلونگ کرتا ہوں اور میں پارس بھائی کا پھر سے سواگت کرتا ہوں اپنے فارم پہ اور آج کا جو ویڈیو رہے گا دنیا میں سب سے زیادہ انڈا دینے والی مرگی کے بارے میں ہے جس کا 365 دن میں 364 انڈے دینے کا ریکورڈ ہے جو سیڈیفک ریکورڈ ہے میں بتانا چاہوں گا اون ریکورڈ اور یہ آپ گوگل پر بھی سرچ کر سکتے ہیں بلیک ایسٹرلوب اور یہ اسٹریلیا بیسکلی اسٹریلین ہریزون کی برڈ ہے اسٹریلیا کی ایک ایسے جونل سے آتی ہے جہاں کے بہت کلائمٹکلی کنڈیشنز بہت زیادہ ہارڈ ہیں اور کیسے ہمارے دیش کے لیے ایک سوگات بن سکتی ہے بلیک ایسٹرلوب کیا خاصیت ہے اس کے بارے میں پوری جانکری دیں گا تو چلی ہم اپنے فارم میں چلتے ہیں چلو سیڈ میں چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو بریڈ اور دھنگ سے جانیں گے آج روید بھائی سے بلیک ایسٹرلوب کے بارے میں اچھا بھیا اگر یہ انڈیا میں اتنی ریر ہے تو آپ کے پاس کیسے آگئی ہے سر دیکھئے کہتے ہیں کہ اوشکار کی جننی ہے تو بات یہ ہے کہ بریڈ تو واقعی میں ریر ہے کیونکہ ایک چیز دیکھیں کہ لگ بک پچھلے چار سال سے میں پورے انڈیا میں پین انڈیا گھوما میں نے سب یونیورسٹیز میں بھی ٹرائی کیا ایون میں نے شاید ہی کوئی دیش کا ایسا سرکارنی سیٹیٹوٹ چھوڑا ہوگا کوئی ریسورٹ چھوڑے ہوگے جہاں سے اس کے بارے میں مجھے کوشش نہیں کی اسے لانے کی کیونکہ میں آپ جیسے جانتے ہیں پہلے بھی کہ ہم نے اور کافی بریڈز کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں دیشی چکز پہ ہم کام کر رہے ہیں لیکن یہ مرگی کہنا گئی ہم سے دور تھی اور بلیک اسلوپ اتنا شاندر برڈ ہے میں پتہ نہ چاہوں گا اس کی رسیسٹس پاور اتنی جبردست ہے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ انڈا دینے کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی چیز جو دیکھنی چاہیے فارمر کو دیکھنی چاہیے کہ مرگی میں روک پتری دوک شمتہ کتنی ہے مرگی انڈا تو دے رہی ہے مرگی دانا کتنا کھا رہی ہے تو وہ سب چیزیں تھی تو یہ مرگی مجھے کہنی ملی پھر بھی کسی طرح سے کچھ ڈوکٹرز کی مدد سے میں ان کو بہت تھینکس کرنا چاہوں گا اور اب بات کرتے ہیں سر اس برڈ کی سب سے بڑی جو خاصیت ہے جیسے میں بتا رہا تھا بیماری اسے لڑنے کی ریسٹس پاور ہے اس لیے یہ راجستان کے پچاس ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر سے لے کر ہمالیاز کے مائنس ڈگری ٹیمپریچر میں بھی بہت جھبردست پرفارم کرتی ہے اس کے علاوہ یہ مرگی دانا جو ہے بہت کم کھاتی ہے دانا کم کھاتی ہے میں ایسا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آدھر بریڈز کے مقابلے جو دوسری مرگی جو ہے لگ بھگ بیس کلو دانا کھا کے تیار ہوتی ہے یا اٹھرا کلو دانا کھا کے تیار ہوتی ہے یہ چودہ کلو دانا کھا کے تیار ہو جاتی ہے اور ایک پروڈکشن بھی اس سے جاہاں دیتی ہے جب انڈے بھی آتی ہے تو یہ ایک سو بیس گرام کے اس پاس دانا کھاتی ہے اور بہت بیوٹی فول کلر کا جو اس کا میل ہے آپ دیکھتے ہوتا ہے یہ ہے ابھی تو چھوڑا چھوٹے سائز کا ہے بلکل بلکل یہ ریڈ کلر کا اس کے اوپر جو تاج رہے گا کراؤن اس کا ریڈ رہے گا اور جو ہے مرگی بلکل آپ کو اس میں مرگی لگ رہی ہے یہ دیکھنے میں کڑا گناہ جیسی لگ رہی ہے لیکن کڑا گناہ کا چیکن جو ہے اندر سے بلیک ہوتا ہے جو اس کی سکن وغیرہ بلیک ہوتی ہے یہ پیور بلیک نہیں ہے تو یہ جو ہے بلیک ہے اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی خاصیت ہے اس مرگی کی سر وہ یہ ہے کہ اس مرگی میں جیسے اگر ہم ٹائم ٹائم پہ ڈی وارمنگ وغیرہ کرتے رہے ٹائم ٹائم پہ اس کے ہم میڈیسن وغیرہ جو بھی چھوٹا بھوٹا ڈوکٹر ایو پر امرش کے نصار کرتے رہے اسے خاص زیادہ ویکسن کی جورت نہیں ہے دیکھئے ویکسن چیڈیول ڈوکٹر ایو پر امرش کے نصار سردی میں بہت بڑی ہے اس کا پروڈکشن لے کے دیکھا دیکھئے پہلے تھوڑے سے بڑھ سے لے کر دیکھا ہم نے اسے سردیوں میں ہم نے اس کی ایٹی پرسنٹ پلس کے آس پاس پروڈکشن لیا اور اتنی ہی ایٹی پرسنٹ کے آس پاس پروڈکشن ہم نے گرمی میں بھی لیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سردی گرمی سے اس کو کچھ خاص فرق نہیں پڑتا ہاں تھوڑا بھو جو کلیمیٹکلی آپ جیسے ہے گرمی ہے تو تھوڑا بھوٹ بار ٹاٹ بوری وغیرہ لگا کر سپرنگلر فوگر وغیرہ لگا کر ریجمنٹ کر کے آپ تھوڑا سا اپنے فارم کو ٹھنڈا رکھیں زیادہ سردی ہے تو پلی وغیرہ لگا کر اسے چاروں طرف سے بند رکھیں تو وہ کافی زیادہ مرگی کو اترا دھیان رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو چل چاہتا ہے دونوں کنڈیشنز میں ایسے باتیں ازمسنس اور ٹھوڑٹیکل لینگویج اور ٹھوڑٹیکل لینگویج میں بہت فرق ہے جی جی ٹھوڑٹیکل میں آپ نے بتایا کتنے دیتی ہے یہ ٹھوڑٹیکل میں تو میں نے تین سو پینسٹر میں تین سو چونسٹر انڈے بتایا دیکھیں یہ بہر ڈیپینڈ کرتی ہے فارمر کے اوپر کے کئی بہر کچھ فارمر ہوتے ہیں کی اچھی کافی اچھی ان کی کے ٹیکنگ ہوتی ہے بہت بڑیا سے بڑکو رکھتے ہیں وہ ہو سکتا ہے دو سو اسی کی جگہ تین سو بھی انڈا لے لے لیکن کچھ فارمر ایسے ہوتے ہیں جو کے ٹیکنگ ٹھیک نہیں ہوتی ٹائم پہ فیڈ نہیں جا رہا تو وہ ہو سکتا ہے شاید اس مورگی سے مشکل سے ڈھائی سونڈا ہی لے پائیں تو یہ کچھ نہ کچھ فارمر کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا فیڈ کھاتی ہے دن میں دن میں سر وہی مان کر چلے ایک سو بیس گرام کے آس پاس دانہ کھا جاتی ہے مرگی کھا جاتی ہے اچھا یہ براؤن ایک دیتی ہے جی بلکل براؤن ایک دیتی ہے بلکل دیسی انڈا ہوتا ہے ہمارا بلکل دیسی انڈا ہوتا ہے سر وہی چیز ہے تو روی جی مطلب اسے دیسی کہیں گے کیا کہیں گے اس برڈ کو دیکھیں سر یہ برڈ دیسی ہی ہے ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو برڈ آپ فارم میں دیکھئے جو پہلے ہم سے آج سے ہم بات کرتے ہیں تیس سال چالی سال پہلے گاؤں میں رکھا کرتے تھے مرگیاں ٹھیک کا دس بیس پیس مرگی رکھ لی تو اس مرگی کی انڈے ہی پروڈکشن بہت کم ہوا کرتے دی یہ بریڈز کو ہم ریفائن کر کے ہیں کو اپر کو بھی کچھ نہ کچھ بچے ایک مرگی پورے سالрыв کو ڈیڑھ سو ڈے دے ریا ایک سو بیس ڈے دے ریا وہیں ایک مرگی پورے سال �ے فرما کو ڈیسوں ڈے دے ریا ڈبل کا فرق ہو گیا دھانا بھی اتنا کھا ریا ھرچہ بھی اتنا کرواری ہے لیکن ڈوا ڈبل دے ریا ripe حرمر کے لیے جو ہے اس کے جے کی بہت بڑی رہے گی جی آپ نے بتایا کہ آپ نے کافی ٹائم اس پر ریسرچ کری آپ گھومیں آپ نے محنت کری اسے یہاں تک اپنے سیٹ تک لانے کے لیے ٹھیک ہے تو اب اسے اس سیٹ کے باہر کیسے لے کے جائیں گے آپ اگر کسی کو اگر جیسے آپ بتا رہے ہیں اتنا انڈا دیتی گئی ہے دیسی میں اس زیادہ انڈا کوئی نہیں دیتا نہ میں نے سنا آپ تک ٹھیک ہے تو اتنی کیپیشٹی اگر ہے اور فارمر اگر اسے لینا چاہے تو کیسے ملے گا یہ کیونکہ ابھی آپ کے پاس بہت لیمٹیڈ پیرنٹ ابھی تیار ہو رہا ہے آپ کا جی کیسے جائے گا دیکھیں اس کے لیے ابھی ہم نے فیلحال جو ہے دو سے تین مینے کا ویٹنگ پیریڈ رکھا ہے اور ہمیں تو یہ چکس بہت مہنگا ہی ہمیں کوسٹ ہوا ہے اس میں لیکن ہم فارمر کے لیے اس کی بجٹ کے حساب سے پچاس روپے ہم نے اس کی کوسٹ رکھیا دو مینے کے ڈوانس بکنگ رکھیا فیلحال میں ہم زیادہ کونٹیٹی میں نہیں صرف پانچ سو یا چکس کسی کو بھی نہیں دیں گے چھوٹے فارمرز کو ہم زیادہ پریفر کریں گے اور میں یہی کوشش رہی گے پریاس رہے گا کہ جتنے زیادہ فارمرز کے پاس یہ بریڈ پہنچے اتنا ہی ہمارے بھی ہم بھی یہی سوچیں گے کہ ہماری میند سفل ہو تو ترسکو یہ تھے ہمارے ساتھ میں روحید بھائی جنہوں نے ہمیں بلیک ایسٹ لوگ کے بارے میں اتنی بھیترین جان گئی دی آشا کرتا ہوں ان کے دوارہ کرا گیا پریاس جو انہوں نے یہاں اپنے شیٹ میں اچھی بریڈ کو لے کے آئے ہیں اور آگے کسان بھائیوں کو یہ سرکولیٹ کریں گے all over india پسند آیا ہوگا جلدی ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دھنیباد